اسلام علیکم guys i hope آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے آج ہمارے پاس ایک ریسیب ہوا ہے پائنئر کی طرف سے یہ ایک عدد کارڈ جو کہ ہمارے اکاؤنٹ کی طرف سے ریسیب ہوا ہے آج ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر ہمیں کیا کیا چیزیں موجود ملتی ہیں اور اپنے کارڈ کو کس طرح سے ایکٹیویٹ کرنا ہے اور ایکٹیویٹ کرنے کے بعد ہم اس کارڈ کو کسی بھی ایٹی ایم مشین میں پاکستان کے اندر یوز کر سکتے ہیں تو چلیے اس کو زرہ اوپن کرتے ہیں یہ پہلے مجھے خستہ سی حالت میں موجود ہوا ہے اسے ایپل کو زرہ ہم سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں آفر دیٹ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ایک صفحہ ملتا ہے complete اور اس کے اوپر کچھ انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہوتی ہیں یہ ساری انسٹرکشنز اور یہاں پہ ہمارا فائنلی ایک کارڈ اٹیج ہوتا ہے اس کارڈ کو زرہ میں یہاں سے ہاتھ ڈالیتا ہوں تو یہ کارڈ ہو گیا اور اس کو میں زرہ سائیڈ پہ رکھ دیتا ہوں آفر دیٹ اس کے اوپر کچھ انسٹرکشنز ہیں اور میری ضروری ڈیٹیلز ہیں جو کہ کارڈ نمبر ہوتا ہے سی وی وی ایکسپاری نیٹ ایکسٹرہ جو چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں کارڈ کے اندر تو میں چلتا ہوں اپنے لیپ ٹاپ کے اندر اور دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے ہم نے لاغن کرنا ہے اپنے پائنیر اکاؤنٹ کے اندر اور اس کارڈ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے تو چلیے چلتے ہیں اپنے پی سی کے اندر تو ہم آ چکے اپنے پی سی کے اندر میں اپنا کروم اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ پائنیر کی اوپن کرنے کی کوشش کرتا ہوں اوکے جی تو یہاں پہ میں اپنے ڈیٹیلز ڈالتا ہوں جو بھی میری پائنیر کی ڈیٹیلز ہیں میں ذرا یہاں سے تو میں سیمپل یہاں پہ اپنا پائنیر اکاؤنٹ لاغن کر لیتا ہوں لاغن ہونے کے بعد میرے پاس کچھ اس طرح سے انٹر فیس نظر آتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے جانا ہے سیٹنگز کے اندر سیٹنگز کے اندر کچھ اوپشنز آپ کو ملیں گے جن کو ڈیٹیلز کرتے ہوئے ہم اپنے کارڈ کو ایکٹیویٹ کریں گے تو یہاں پہ اوپشن آ رہا ہے ہمارے پاس بینک اکاؤنٹس کا اور دوسرا اوپشن آ رہا ہے ہمارے پاس پائنیر کارڈز کا تو میں سیمپل کارڈز کے اوپر جاتا ہوں اور یہاں پہ میرے پاس اوپشن موجود ہونا چاہیے جس کے اوپر لکھا ہوگا کہ ایکٹیویٹ یور کارڈ تو سیمپلی یہاں پہ دیکھیں یہ اوپشن ہے شپ کہ مجھے کارڈ جو ہے ریسیو ہو چکا ہے پائنیر کی طرف سے مل چکا ہے تو ان سب چیزوں کو آپ نے اگنور کرنا ہے اور یہاں پہ کلک کر کے ایکٹیویٹ کر دینا ایکٹیویٹ کرنے کے بعد یہاں پہ وہ کارڈ نمبر مانگیں گے جو کہ آپ کے اس کارڈ کے اوپر موجود ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ان کو کارڈ نمبر ایکٹیویٹ کرنے کے بعد ٹائپ کرنے کے بعد مجھے ان ساری ٹیمز اور کنڈیشن کو ایکٹیویٹ کر دینا ہے اور کلک کر دینا ہے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے تو یہاں پہ میرا جو کارڈ ہے وہ کمپلیٹلی سیکسیسفولی ایکٹیویٹ ہو چکا ہے لیکن اس کارڈ کا مجھے پن نمبر نہیں پتا کہ میں کوئی بھی ایٹی ایم کارڈ میں اگر ایٹی ایم میں یہی کارڈ یوز کرتا ہوں تو وہاں پہ مجھے کیا پن اینٹر کرنا پڑے گا تو یہاں پہ میرے پاس انسٹرکشنز آ چکی ہیں کہ 30 منٹ کے اندر آپ کی ای میل کے اوپر جس ای میل کے اوپر یہ اکاؤنٹ کریٹڈ ہے آپ کو آپ کا پن سینڈ کر دیا جائے گا اس پن کو پھر آپ ریسٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے مطابق تو یہ ٹوٹل پروسس تھا I hope آپ لوگوں نے یہ ویڈیو انجوائی کی ہوگی سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو اور تاکہ اسی طرح کی نئی نئی ویڈیوز آپ کے لیے آتی رہے ہیں اور آپ ڈیلی ایجوکیٹ ہوتے رہے ہیں ڈیفرینٹ ٹاپک سے تو اگر آپ فریلانسگ سیکھنا چاہتے ہیں ورڈپریس سیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈیسکرپشن میں لنک دیئے ہوئے ان سے جا کے آپ فریلانسگ اور ورڈپریس کمپلیٹ ویب دیویلپمنٹ سٹپ بائی سٹپ اے تو زی سیکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر اللہ حافظ